بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے منی لانڈرنگ کیسز کی بڑی اہم سماعت ہوئی ہے شہباز شریف کے خلاف اور حمزہ شہباز کے خلاف دونوں بڑے ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور اہم گواہ کے اوپر آج جرہ کی گئی ہے وکلا کی طرف سے نہ صرف احتساب عدالت میں آج وہ پروسیکیوشن جو نئے پروسیکیوٹر تھے اور نواز شریف کے شہباز شریف کے جو وکلا تھے ان کے اپس میں جو ہے وہ بیس ہو گئی ہے گرمہ گرمی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جاج صاحب بھی غصہ کر گئے جاج صاحب اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگی گلو بٹ ہیں انہوں نے جو وہاں پر آج تحفہ نے بدتمیزی اٹھایا ہوا تھا اور جس طریقے سے کانسٹیبل انم کو تھپڑ مارے ہیں نون لیگی گلو بٹوں نے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس عورت نے تھپڑ مارے ہیں اس کا نام تنویر بی بی ہے اور اس کو مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ایم پی اے ہے اور اس تنویر بی بی کو گرفتار کیا گیا وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شاہر خاکان عباسی آ جائے ہوئے تھے عدالت میں اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے بڑی اہم مشاورت ہوئی ہے شہباز شریف اور شاہر خاکان عباسی میں وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ہم آخر پر بات کریں گے رانہ سناؤلہ کی درخواست زمانت پر آمدن سے زیادہ اساس ازاد کیس میں رانہ سناؤلہ کی درخ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں منی لانڈرنگ کیس کی منی لانڈرنگ کیس یہ احتساب عدالت لاہور میں ایڈمن جج جج جواد الہسن صاحب کی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے شہباز شریف کو جیل حکام کی طرف سے لائے گیا جبکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی اپنی گاڑی پر عدالت میں پہنچے آپ کو یاد ہوگا لاس ڈیٹ پر جب منی لانڈرنگ کیس کی سماعت تھی جس دن تین مارچ کو سینٹ کا الیک شہباز شریف پیش نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ سفر کر کے آئے تھے تو وہ تھک گئے تھے اور وہ نہیں عدالت پیش ہوئے تھے عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ کچھ آنگا مانگا کی عدالت نہیں ہے اور آپ کیوں ملزم کو نہیں لے کر آئے اور جو جیل سپریٹنڈنڈنڈ ہے اس کو شوکاش جاری کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے تو وہیں پہ آج عدالت میں جو جیل سپریٹنڈنڈ ہے وہ بھی پیش ہو گئے ہیں انہوں نے بھی اپنے جواب جمع کروا دیا ہے اور کافی تلخ کلامی ہوئی ہے جو جو نیے پروسیکیوٹر کی اور جیل سپریٹنڈنڈ کی کیونکہ جو نیے پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جان بوچ کر ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں اور عدالت میں نہیں لاتے اور ان کا کیس لنگران ہو رہا ہے کبھی حمزہ شہباز جب جیل میں تھا وہ نہیں آتا تھا اور کبھی جو ہے شہباز شریف نہیں آتے اور لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں جیل حکام عدالت میں عدالت نے جب یہ معاملہ گرم ہو رہا تھا تو شہباز شریف اٹھ کر آتے ہیں عدالت میں اور عدالت کو بتاتے ہیں جناب میرا کوئی قصور نہیں ہے میں تو ہر وقت تیار ہوتا ہوں حالانکہ یہ درخواست بھی دی گئی تھی شہباز شریف کی طرف سے عدالت میں اور شہباز شریف نے حاضری معافی مانگی تھی اور اس دن بیمار بھی شہباز شریف تھے اور پیمز ہسپیٹل کے جو ڈاکٹرز کا ڈراما تھا وہ بھی شہباز شریف نے رچایا تھا لیکن اب کیونکہ وہ ملازم ہیں وہ شہباز شریف کے پہلے بھی ملازم تھے جے لوگ ہم آج بھی ملازم ہیں وہ اپنے آپ کو آج بھی شہباز شریف کا ملازم سمجھتے ہیں تو انہوں نے پھر سارا کچھ اپنے کھاتے ڈال لیا تو جز صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ تو حراست میں آپ کے کیا مجال کے آپ نہ آئیں آپ کو تو جب یہ کہیں گے آپ کو آنا پڑے گا آپ کو لے کے آنا ان کی ذمہ داری ہے یہ بتائیں اگر تو آپ نہیں آتے تو عدالت میں بتائیں نہ کہ آپ نہیں آ رہے تھے یا آپ تیار نہیں تھے آنے کے لئے پھر تو ہم دیکھیں گے اگر ان کی غلطی ہے تو پھر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا خیر جو جیل سپریٹنڈنٹ تھے انہوں نے کہا جناب پہلے بھی جتنے بھی اہم کیسز ہیں اہم جو ملزمان ہیں ہم ان کو ٹائم پر عدالت میں پیش کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑی سی ہم سے غفلت ہو گئی ہے اور ان کی بیماری کا معاملہ تھا تو اس وجہ سے ہم سے وہ ہو گئی ہے تو میں معافی دی جائے خیر عدالت میں غلام مجتبہ جو گواہ ہے نیب کا اس نے اپنی ایویڈنس شروع کر دی جیسی ایویڈنس شروع ہوئی تو نعرے بازی عروج پہ دی پہلے تو کچھ کم تھا جس دن سے ہمزہ شہباز جیل سے باہر آئے ہیں تو اب ہمزہ شہباز کیونکہ اب سب کو پتا ہے کہ ہمزہ شہباز دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ سارے مافیاز کو اور سارے معاملات کو انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا ہے تو اب ساری آ جاتے ہیں اور کمرہ عدالت کے باہر بھی آیاتا ہے عدالت میں بھی نعرے بازی اور عدالت کے اندر بھی جو رش تھا اب جیسی عدالت میں سمات شروع ہوئی تو وہاں تو بات نہیں ہو رہی تھی اتنا شہر شرابہ اتنا ہنگامہ عدالت کے اندر تو جیسے اب نے کہا کہ ان کو باہر نکالنے سارے لوگوں کو سوائے وکلا کے اور جو دوسری طرف جو باقی ہیں جو ملزمان ہیں یا ان کے وکلا ہیں ان کے علاوہ باقی سب کو نکالنے کل بھی ایسا ہی ہوا کل تو ریپورٹرز کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا اب ہمیں ایج یہ ہے کہ ہم وکیل ہیں تو ہمیں عدالت سے باہر کوئی نہیں نکالتا لیکن یہ ہے کہ باقی ریپورٹرز کو اور میڈیا والوں کو سب کو باہر نکال دیا عدالت نے کہا کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں ان حالات میں عدالت میں رش ہم برداشت نہیں کر سکتے آج بھی جب یہ معاملہ ہوا تو شہباز شریف کو عدالت نے کہا ان کو خموش کروائیں عدالت کی اسمات نہیں ہونے دے رہے اور پھر جب عدالت میں خموشی نہ ہوئی تو پھر اسپی سکیورٹی کو بلایا گیا پھر لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکالا گیا عجید صاحب نراض ہو کر کمرہ عدالت میں چلے جاتے ہیں پھر وہ کمرہ عدالت سے باہر آتے ہیں پھر دوبارہ اسمات شروع ہوتی ہے غلام مجتبہ نے نہ صرف اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے بلکہ انہوں نے اپنے جو ایویڈنس ہے وہ بھی اگزیبیٹ کروائی ہے اور بڑے اہم ڈاکومنٹ شہباز شریف کے خلاف عدالت میں پیش کی ہیں جب وہ ڈاکومنٹس پیش کیے جا رہے تھے اور کروائے جا رہے تھے نئے پروسیکیوٹر کی طرف سے اپنے گواہ کے تو اس پر بڑی تکلیف تھی شہباز شریف کے وکلہ کو اور وہ بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے یہ ڈاکومنٹ نہیں لگانا چاہیے اس پہ ہم اوبجیکشن کرتے ہیں عدالت نے کہا ان کو آپ ڈاکومنٹ جمع کروانے دیں وہ دستویزی شہادت جمع کروانا چاہتے ہیں ان کو کروانے دیں آپ جب کراس اگزامینیشن کریں گے تو آپ کو جس جس پر اختلاف ہوگا آپ اس معاملے کو دیکھ لی دیئے گا خیر کافی معاملہ اور کافی جو ہے وہاں پر جو عدالت کے اندر بھی محول گرم رہا اس کے باوجود حافظ آسم ممتاز جو کنیاب کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جو جو اس گواہ سے ریلیٹڈ تھے وہ سارے کے سارے عدالت میں ایگزیبیٹ کروائے اور ایگزیبیٹ کروانے کے بعد عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اٹھارہ مارچ کے لیے ملتوی کر دی اور مزید دو گواہوں کو طلب کر لیا اب تک جو گواہان ہیں وہ دس مکمل ہو چکے ہیں اور گواہوں کا سلسلہ جاری ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹوٹل میکسیمم نیاب نے جو گواہان عدالت میں جن کے بیانات کلم بند کروانے وہ پینتیس سے چالیس ہوں گے اور یہ معاملہ جو ہے اگر اسی طریقے سے ہر طریقے پر دو دو گواہوں کا معاملہ نپٹاتی رہی عدالت تو یہ بہت جلد جو ہے وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہن جائے گا خیر شاید خاکان عباسی بھی موجود تھے شاید خاکان عباسی نے پی ڈی ایم کے حوالے سے پی ڈی ایم کے فیصلوں کے حوالے سے اگاہ کیا شہباز شریف نے اظہار نرازگی بھی کیا کہ چیئرمن ان کا ہے تو ہمارے جو اتنے زیادہ ووٹ سے سینٹ میں پھر ہم کدھر جائیں گے اور ساتھ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے ہماری کینڈیڈیٹ کو اسلام آباد میں ہروایا گیا ہے اور پیپرس پارٹی کو جتوایا گیا ہے تو کیا ہم ساری جد و جہد انہی کے لیے کہا رہے ہیں یا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے یہ ساری چیزیں بڑی واضح عدالت میں جو ہے وہ آوازیں آ رہی تھیں تو شاید خاکان عباسی نے پھر ساری چیزیں بتائیں تو ہمزہ شہباز تو بہت زیادہ سخت قسم کی نراز تھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیڈیوم کا فیصلہ ہوا ہے جس میں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ہمزہ شہباز کافی ہی جو ہے وہ اس بات کو لے کر کافی شاید خاکان عباسی کے ساتھ وہ جو ہے وہ غصے سے بات بھی کر رہے تھے عدالت کے باہر کا جو حال ہے وہ یہ تھا کہ نعرے بازی آپ نے دیکھی کتنی زیادہ نعرے بازی ہوئی گالم وہ نعرے کم دیتے ہیں اور گالم گلو زیادہ کرتے ہیں اور عدالت کے باہر تنویر بی بی نامی ایک عورت نے جو پاکستان مسلم لی قنون کی جس کے بارے میں پولیس کہہ رہی تھی جو اس وقت موقع پر کہ یہ لگی ایم پی اے ہے اور اس نے انم خاتون کو تھپڑ مارا اور آج میں ضرور کہوں گا جس طریقے کی ہماری ہیم رائٹس کی بڑی اپنے آپ کو جو ہے وہ ارگنیزیشنز ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ٹھیک دار سمجھتے ہیں ہیم رائٹس کا یا جو مومبتی مافیا ہے ان سارے ان سے میں ضرور کہوں گا کہ آج ایک انم کو جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی اس کو آج تھپڑ مارا گیا ہے چہرے کے اوپر اس جو ہے وہ عورت کی طرف سے تنویر بی بی جن کا نام ہے جن کو مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ لیگی ایم پی اے ہے تو آج آپ کو بولنا ہوگا کل شاید کا کان عباسی کو تھپڑ پڑے آپ کو بڑی تکلیف تھی آج یہ جو کچھ ہوا ہے اور یہ ایک افیشل کو تھپڑ مارے گئے ہیں یہ اس کے آپ کو جواب دینا ہوگا خیر جو ڈی ایس پی تھے اسلام پورا کے انہوں نے ان کو گرفتار کروا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی ویرل اوئی میڈیا پر وہ ان کے بعد میں جو باقی پی اے میلین کے ورکرس تھے وہ ان کو منت سماجت کر رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں ان کا میں نہیں چھوڑوں گا اس نے بتمیزی کیا چاہے کانسٹیبل کے ساتھ بتمیزی کیا لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گا خیر اب وہ معاملہ یہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک ابھی مقدمہ درست دو نہیں ہوا سی سی پی اور لاہور کو کہہ دیا ہے ڈی ایس پی اسلام پورا نے کہ ہمیں اجازہ دیجئے ہم ان کے خلاف کاروئی کریں ساتھ پولیس کی طرف سے یہ آپشن بھی آئی ہے کہ وہ انم سے اگر انم بی بی سے معذرت کر لیں ان سے معافی مانگ لیں تو پھر یہ معاملہ رفت افع ہو سکتا ہے اور ابھی تک یہ معاملہ پینٹنگ ہے لیکن میں سی سی پی لوگ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ہو کسی کو تھپرد مارنے کی چہرے پر اجازت نہیں ہے اور کاش آج عورت مارچ والیوں کو یہ بھی خیال ہے کہ یہ بھی عورت ہے اور اس کو ایک عورت نہیں اور کیونکہ وہ وڈیرہ ہے کیونکہ وہ بڑی جماعت کی ہے اور کیونکہ مریم نواز کی قریبی ہے اس لیے اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح کی جو ہے آپ کی اگر ان کے ساتھ کوئی سوفٹ کارنر ہے تو اس کو دور رکھ کر آپ کو ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں رانا سناولہ کے خلاف آج آمدن سے زیادہ ساس اجاد کیس میں بڑی اہم سماعت تھی اور ملزم رانا سناولہ عدالت میں پیش ہوئے جج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربرائی میں یہ دو رکنی بینچ تھا جسٹس اسجد جوید گرال صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جبکہ ایڈجرمنٹ کی درخواست دی گئی تھی جو وکلا ہیں رانا سناولہ کی طرف سے ان کی طرف سے ایڈجرمنٹ کی ایڈجرمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا سپریم کورٹ میں کیسز لگے ہوں تو وہ اس کی لسٹ ساتھ لگاتے ہیں اور ایک درخواست دالت میں دے دیتے ہیں کہ جناب ہمیں اس تاریخ پر جو ہے وہ ہماری جو حاضری ہے اس کو معاف کیا جائے تاکہ ہم اگلی تاریخ پر جو ہے وہ اپنی بیعث کر سکیں نئے پروسیکیوٹرز کی طرف سے ادالت میں کچھ اور ڈاکومنٹ جمع کروایا گیا کچھ اور دستاویزی ثبوت جمع کروایا گیا جس پر جو معاون وکلہ تھے انہوں نے عدالت سے کہا جو رانہ سناولہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جناب نیب پتہ نہیں کون سے جھوٹے پاغذات جمع کروای جا رہا ہے اور یہ ان کو اس طرح اجازت نہ دی جائے جب تک یہ پرمیشن نہ لیں عدالت سے ریٹن طور پر ڈاکومنٹ جمع کروانے گی تو عدالت نے کہا کہ آپ کو اسے کیا کنسرن یہ عدالت کے در اختیار ہے جب عدالت نے ان کو کہہ دیا کہ ڈاکومنٹ جمع کروا دے تو آپ کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے یا آپ کیسے اتراز کر سکتے ہیں آپ بیعث کریں آپ بیعث کرتے ہیں نہیں کرتے عدالت اس کو ڈیسائیڈ تو پھر رانہ سناولہ بھی تھے ان کے ساتھ باقی وہ رانہ مبشر بھی تھا رانہ عرشد بھی تھا جو پاکستان مسلم لی قنون کے رہنما ہیں باقی بھی پاکستان مسلم لی قنون کے رہنما موجود تھے تو خیر عدالت نے رانہ سناولہ کو کہا کہ ہم اس کیس کو اڈیجن کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر اگلی طریق پر آپ کے وکیل پیش نہ ہوئے یا انہوں نے بیعث نہ کی تو ہم نے یہاں عدالت میں پھر زمانت آپ کی ڈیسائیڈ کر دینی ہے اور پھر اس کے مات جو ہمارے فیصلہ کا اس حساب سے آپ کے ساتھ پھر یہاں پر کریٹ کیا جائے گا یہ کوئی سیول کورڈ نہیں ہے کہ جب جی چاہا درخواست دے دی اور ایڈجرمنٹ کی درخواست دے دی جس پر نیب پروسیکیوٹرز نے کہا جناب ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے پانچ مارچ کو پری ایر ایس بیل کروائی تھی اور یہ پاکستان کی تاریخ کی انوکھی ابوری زمانت ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں جس کو ایک سال ہو گیا اور وہ پینڈنگ ہے تو اس کو جناب آج سنا جائے نیب نے اپنی طرف سے پوری تیاری کی ہوئی تھی ملزم رانہ سناولہ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بھاری نفری تائنات تھی اور عدالت کے باہر بھی بھاری نفری تھی اور رانہ سناولہ کے ساتھ ان کے جو لگی وکلا کے کافی جو وکلا سہبان ہے وہ بھی موجود تھے خیر عدالت نے اس کیس کی سماج جو ہے رانہ سناولہ کی درخواست زمانت اس کو بائیس مارچ کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور اب بائیس مارچ کو رانہ سناولہ کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زمانت پر یا بیعث کریں یا عدالت فائل کو پڑھ کے فیصلہ سنا دے گی اب دیکھتے ہیں منی رونڈنگ کیس میں اور رانہ سناولہ کے اخلاف آمدن سے زیادہ ساست زیادہ کیس میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد